اور آج میں امان نوازی کی اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس دن ریلی میں ماشاءاللہ دروی برادران نے جس طرح سے میرا والیانہ استقبال کیا میرے پاس وہ الفاظ نہیں جس کے لیے جس سے میں آپ کا شکریہ آدھا کروں انشاءاللہ اللہ تعالی نے مجھے آپ کی دعاوں سے اور اس حلقے کے عوام کی دعاوں سے اللہ تعالی نے مجھے جو منصب عطا کیا ہے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں زیادہ زیادہ وسائل لے کر آؤں اور اپنے کیونکہ میں کیونکہ سیاست کرتے ہوئے تو مجھے تیس سال ہو گئے لیکن اتفاق سے اس میں صرف مجھے نو سال جو ہے وہ اقتدار میں ملے اور جو مجھے جب بھی مجھے اقتدار ملا میں نے کوشش کی کہ میں لوگوں کی قدمت کروں باقی تو میں نے اپوزیشن میں وقت گزارا اس کے باوجود بھی ذاتی ایسیت میں جو کچھ مجھ سے بن پڑا میں نے دوستوں کے لیے کیا ہے اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک منصب عطا کیا آپ کی دعاوں سے آپ کی محبت سے آپ کی پیار سے انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹنڈو آدم اور شہدادپور کو ترجیح دوں اور آپ سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ میرے ساتھ راپتے میں رہیں مجھے جو ہے اپنے مسئلے مسائل جو ہے بتانا شروع کریں کچھ کام ابھی ہوں گے کچھ کام ایک دو سال کے بعد ہوں گے کچھ میں ٹائم لگے گا لیکن میری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ اپنی ذات سے اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو بلا تقریق جو ہے وہ فائدہ پہنچاؤں گا اور انشاءاللہ میں ایک بار پھر نظیر بھائی کا ان کے عدد قائقار کا امیر بچ صاحب کا خدادہ صاحب کا ان کے بھائیوں کا پوری برہوی برادران کا تمام شکر گزاروں گا ان کو یہاں لے کر آوں گا اور انشاءاللہ ہم بڑا فنکشن کریں گے میں ایک بار پھر نظیر برادران کا شکر گزاروں اور دعوتیں اور بھی بہت ہیں میرا سلچارہ ہے کہ ہم اور بہت دیر بیٹھ ہیں لیکن جس طرح پتا ہے کہ شدادپور میں کافی سارے دوستوں نے پروگرام رکھے ہیں میں میں ایک بار پھر انشاءاللہ یہ میرا گھر ہے میں یہاں آزی روطہ ہوں گا مجھے کو یہاں جاک نہیں آگا میرا تجب جل کرے گا انشاءاللہ میں یہاں آوں گا یہ میرے بھائیوں کا گھر ہے میرے بھدووں کا گھر ہے میرے دوستوں کا گھر ہے آپ کی بہت مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ